اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ اگشت کے موقع پہ اور اسی طرح چھبیس جنوری کے موقع پہ جھنڈے کو سلامی دیا جاتا ہے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں جو تری رنگا ہے جو جھنڈا ہے اس کو سلام کرتے ہیں سلام کیا جاتا ہے اس کو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کتابوں کے حوالہ جات دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جدید فقی مسائل میں جل نمبر 1 سفر نمبر 309 فتاوہ رہیم جل نمبر 10 سفر نمبر 188 کتاب الفتاوہ جل نمبر 1 سفر نمبر 282 اور اہم مسئل میں جل نمبر 3 صفر نمبر 299 آپ کے مسئل انکال جل نمبر 8 صفر نمبر 169 امداغ الفتاو جل نمبر 4 صفر نمبر 646 اسلام کے نظام سلام ملصفہ صفر نمبر 1099 کھول کر دیکھئے گا یہی باتیں ملیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہی باتیں ملیں گی جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ بالکل اسی طرح کی باتیں جو بتا رہا ہوں آپ کو مسئلہ یاد رکھئے ذرا تفصیلی بات ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کرئے گا مکمل مسئلے کی وضاعت کروں گا سب سے پہلے یہ سمجھیں دو سب سے پہلے دو طریقہ ایک طریقہ ناجائز ایک طریقہ جائز اب یہ سمجھئے جھنڈے کو سلامی دینا قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے اسلامی حکم نہیں ہے شریعت کا حکم نہیں ہے اگر کوئی آدمی جھنڈے کو سلامی دے رہا ہے یہ سمجھ کر دے رہا ہے کہ شریعت میں حکم ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے یا جھنڈے کو سلامی دینا سواب کا کام ہے شریعت میں اس کو داخل کر رہا ہے شریعت کا جز اور سریعت کا حصہ سمجھ رہا ہے تو پھر جھنڈے کو سلامی دینا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور اگر شریعت کا حکم نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ ایک خسی کا اظہار کر رہا ہے شریعت میں اس کو داخل نہیں کر رہا ہے کیونکہ شریعت میں داخل کرے گا تو بدعت اگر شریعت میں کیونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ مسکان صریف صفحہ نمبر 27 پر حدیث موجود ہے جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرنا جائز نہیں ہے اور یہی بدعت ہے جو دین نہیں ہے دین سمجھ لینا غیر دین کو دین سمجھ لینا یہی بدعت ہے جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کر دینا یہی بدعت ہے جو دین میں ہے تو دین میں ہے دین میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے اسلام میں ہے نہیں اس کو اسلام سمجھ لینا یہی بدعت ہے تو اب اگر کوئی شریعت کا حکم سمجھے گا جنڈے کو سلامی دینے کا یا شریعت کا جلد سمجھے گا تو پھر ناجائز ہے کیونکہ شریعت میں داخل کر رہا ہے اور شریعت میں اس کی کوئی وجود نہیں ہے اس کا جو ہے کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں لہذا بدعت ہے اور اگر شریعت کا حکم نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر دو صورت ہے اگر شریعت کا حکم نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ خسی کے اظہار کے لیے اور بس ایسے ہی پندرہ پندرہ اگشت کے موقع پہ یا چھبیس جنوری کے موقع پہ بس ایسے ہی جھنڈے کو سلامی دیتا ہے ایک ریواز کے طور پر ایک ریواز کے طور پر خسی کے لیے کہ اس دن اگشت پندرہ میں ہمیں آزادی ملی تھی اس کی خسی میں جھنڈے کو سلامی دیتا ہے اب یہاں پر بھی دو صورت ہے ایک صورت ناجائز ایک صورت جائز یاد رکھئے گا میں اس کے مطالق اور بھی کچھ باتیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ کیا جائز ہے جنوری چھبیس کے موقع پہ یا پندرہ اگشت کے موقع پہ کیا کرنا جائز ہے کیا ناجائز ہے کون سا کام مسلمانوں کے لیے جائز ہے کون سا کام ناجائز ہے میں اس کے مطالق ایک مستقلی ویڈیو انشاءاللہ ڈالوں گا انتظار کریے گا اسے بھی دیکھئے گا تو یہاں پر میں صرف سلامی کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا رہا ہوں صرف سلامی یہ جو مسئلہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف سلامی دینے کے بارے میں سلامی دینا کیسا ہے جنڈے کو اس کے مطالق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور کتنی ساری باتیں ہیں جو ہے سبیس جنوری پہ کیا جائز ناجائز اگشت پندرہ پہ کیا جائز کیا ناجائز ایک الگ موضوع ہے اسے انساءاللہ بتاؤں گا تو یہ ارد کر رہا تھا اگر شریعت کا حکم نہیں سمجھ رہا ہے رسم کے طور پہ کر رہا ہے فسی کا اظہار کے لیے کر رہا ہے اب یہاں پر دو صورت ہے ایک صورت جائز ہے ایک صورت ناجائز ہے جائز صورت یہ ہے کہ کھڑے کھڑے بس ایسے ہی سلامی دے رہا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پہ یعنی اپنے پیشانی پہ لگا رہا ہے اور سلامی دے رہا ہے کھڑے 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 اب یہ صورت جائز ہے لیکن اگر سلامی دیتے وقت ہاتھ جوڑ کے سلامی دے رہا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے جو سلامی دے رہے ہیں جھنڈے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اگر ہاتھ جوڑ کے سلامی دینے کا طریقہ ہے تو پھر ناجائز ہے ہاتھ جوڑے دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ناجائز ہے ہاتھ جوڑ کے سلامی دینا اور اگر سلامی دیتے وقت جھوک رہے ہیں یعنی پیسانی کو نیچے کر رہے ہیں جھک رہے ہیں جیسے عام لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں بعض آدمی سلام کرتے وقت جھکتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سخص حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے تو آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں وہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سلام کرتے وقت جھکیں گے یا نہیں عام سلام کے وقت عام سلام کے ہم سلام کرتے رہتے ہیں تو اس سلام کے وقت ہم جھکیں گے یا بے غیر جھوکے سیدھے سیدھے سلام کریں گے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ نہیں سلام کے عام کرتے وقت جھکنا نہیں ہے یہ حدیث ترمیسری میں آپ کھول کر دیکھئے گا ترمیسری میں حدیث نمبر 2728 کھول کر دیکھئے یہ حدیث موجود ہے حضرت انس کی حدیث ہے تو اللہ کی رسول نے عام مسلمانوں سے بھی سلام کرتے وقت جھکنے سے منع کیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ جھکنا منع ہے آپ سلام کریے جھکیے مت اگر جھنڈے کو سلامی دیتے وقت آپ جھک رہے ہیں جھک کر سلام کرتے ہیں جھک کر سلامی دیتے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے اجازت نہیں ہے آپ کے لئے گناہ ہے یاد رکھئے گا شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں صرف یہی ہے کہ آپ اگر سیدھے سیدھے کھڑے کھڑے سلامی دے رہے ہیں اپنے ہاتھ کو سینے پہ اپنے پیشانی پہ لگا رہے ہیں سیدھے سلامی دے رہے ہیں خوشی کے اظہار کے لئے ایک رسم کے طور پر بس ایسے ہی کر رہے ہیں شریعت کا حکم بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی ثواب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے جائز ہے لیکن اگر جھک کر سلامی دے رہے ہیں جھک رہے ہیں اپنے سر کو نیچہ کر کے سلامی دے رہے ہیں یا پھر سلامی دیتے وقت اگر آپ اس طرح سلامی دیتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر سلامی تو پھر جائز نہیں ہے اس طرح اور ایک بات جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو غیر مسلموں کا زور ہو طاقت ہو کوئی کسی سکول میں پڑھا رہا ہے اگر وہ جھک کر اس طرح سلامی نہیں دے گا تو اس سکول اس کی نوکری سے نکال دیا جائے گا مجبور ہو جاتا ہے جس جگہ پہ جس جگہ پہ فتنے کا خوف ہے اس جگہ پہ آدمی جو ہے بادل نخاستہ دل کے نیچہتے ہوئے مجبور ہو کر آدمی اس طرح کر سکتا ہے جھک کر بھی سلامی دے سکتا ہے مجبوری میں کیونکہ اگر اس طرح نہیں کرے گا تو اس کی نوکری سے نکال دیا جائے گا پھر جو ہے گھر میں پریسانی ہو جائے گی کوئی مجبوری اگر ہے فتنے کا اندیشہ ہے یا کوئی غیر مسلم در آ رہا ہے اگر سلامی جھک کر نہیں دو گا تو میں تمہیں ماں ڈالوں گا اب وہ در کے اس طرح سلامی دے رہا ہے اس کی اجازت ہے شریعت میں جب فتنے کا خوف ہو لیکن آدمی یہ کوشش کرے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں فتنے کا خوف ہو یہ سکول وغیرہ میں پیس آتا ہے اکثر تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں سرکاری اعتبار سے باچیت کر لیں تاکہ ان کو جھکنا نہ پڑے پہلے کوشش تو یہ کریں جہاں پر فتنے کا بھی خوف ہے اس جگہ پہ سرکاری اعتبار سے قانونی اعتبار سے یہ کوشش کریں قانون بنائیں کہ مسلمانوں کو سلامی دیتے وقت جھکنے پر پابند ہی نہیں کیا جائے ہاتھ جوڑنے کے لیے پابند ہی نہیں کیا جائے ایسی جو ہے وہاں پر مانگ کریں اور ایسی جو ہے قانونی اور جو ہے سرکاری طور پر دستاویز لے لیں سرکاری طور پر قانون لے لیں تاکہ وہ مجبور نہ ہو فتنے کا خوف نہیں رہے اور جہاں پر فتنے کا خوف ہو مجبور ہو رہے ہوں مجبور اس جگہ پہ دل کے نی چاہتے ہوئے بھی اس طرح کر لیں لیکن اس طرح کی مجلس جہاں پر ہو وہاں پر کوشش کریں آپ جائے نہیں جہاں پر اس طرح کی مجلس تو ناجائز کام کرنا پڑتا ہو جائز کام میں تو آپ جا سکتے ہیں جائز کام میں آپ جا سکتے ہیں لیکن ناجائز کام میں ایسی مجلس میں کوشش کریں کہ آپ شرکت نے ہو جائیں گے کیوں آپ کو مجبور کیوں کیا جائے گا کہ آپ جو ہے اس طرح کریں گے اس دن آپ چھٹی لے لیجئے یا کسی اور وجہ سے عذر پیش کر دیجئے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے لیکن یاد رکھئے گا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھیں صحیح سے پوچھیں یا علماء اکرام سے رابطہ کریں پوچھیں لیکن برائے کرم مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے غلط سمجھنے کی کوشش مت کرئے اپنے طرف سے دماغ لگا کر سمجھنے کی کوشش مت کرئے جتنا سمجھایا جا رہے اتنی سمجھئے نئے سمجھ پائیں بار بار سنیے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی پھر بھی نئے سمجھ پائیں رابطہ کریں علماء سے پوچھئے علماء سے جوڑے رہیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یہی لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں